جو لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کی دو دو نسلیں ایم اینے بنی رہی ہیں تین تین نسلیں بنتی رہی ہیں ایک تاریخ ہے یا رہے ایک منٹ ہے جناب ہے یہاں پہ کیا کہنی ہے ہوا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی بانی پی ٹی اے کی وہ ان کی امشیرہ بھی کہہ دے ہیں ان کے وائف بھی کہہ دے ہیں وہ بھی کہہ دے ہیں میاں نواز شریف بھی کہہ دو اس کے ساتھ اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہہ تھا پیشے بتیجہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہہ تھا اس کی بیٹی بھی نواز شریف کی بھی کہہ تھی ایک اور بتیجہ تھا وہ بھی کہہ تھا میں ورکر تھا میں بھی کہہ تھا آسن اقبال ورکر تھا وہ بھی کہہ تھا ان کو یہ یاد نہیں ہے رانہ سناؤلہ صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ تھا شاید عباسی بھی کہہ تھا مفتا بھی کہتا ان کو وہ یاد نہیں رہے ساد رفیق کہتا حنیف عباسی صاحب کہتے یہ 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 لوگ یاد نہ رہے ان کو ان کو کوئی حیاء آنی چاہیے جب یہ اپنے بندے گنتے ہیں جناب سپیکر اتنی ڈٹائی کے ساتھ اتنی شیملیشنس کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں بندے کو تھوڑی سی تو تھوڑا سا اگر ضمیر زندہ ہو تو تھوڑا سا پنچ کرتا ہے وہ جس طرح بڑھ کے مارتا تھا میں اسی اتار دوں گا میں یہ کر دوں گا یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے چاہیے مقافت عمل ہے آج اس کا مینیو میں نے اخبار میں دیکھا وہ میریڈ کا مینیو نہیں ہے جو اس کے اخبار میں جو آیا ہوئی اس میں دو تین چیزیں ہیں جن آدم انہوں پتہ ہی نہیں ہو اے اندھیاں کی نہیں ہو چیا شیڑز کی اندھیاں نے جڑی ہیں اور میں اسیتے پوری الوے کھانوالی قومیں گئے ہیں اور دیسی مرگی تیج کا لب دی نہیں پتہ نہیں ہوں انہوں کتھوں لب دی پیئے گی ہے یہ دیکھیں یہ نخرے دیکھیں نخرے دیکھیں نال کرتوتاں دیکھو جناب سفیکر کوئی خدا کا واسطہ ہے کوئی تھوڑا سیاست میں کوئی سچ جو ہے اس کو بھی انجیکٹ کر دیں اپنی سیاست میں کوئی اصول کو بھی انجیکٹ کر دیں حسد کہت صاحب نہ بولو اہمیں فیر میں کسے اورپا سٹھو اورپا مانا میں تو آڑے کار بیٹھ کے آئی ایس آئی دن آلسی میٹنگاں کر دے رہے گی اب ان کو فوج کو گالیاں دیتے ہیں میں میرے اوپر یہ نام ہے سارے ان کے ڈرائنگ روم میں میٹنگ ہوئی بار جو ہے چار بندے آئی ایس آئی والے مانڈرنگ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے یہ جمہوری ہیں یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں میں ہم خود تھے وہاں پہ میں تو مانتا ہوں میں ہم خود تھے وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آئین کے بات دیکھیں آئین کے لیے اگر فوج کی ضرورت ہے آئین کے لیے ہمیں کٹھے بنانے بٹھانے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فوج کو نہ استعمال کرو کٹھے بیٹھنے کے لیے خود ہی کٹھے بیٹھ جاؤ خود ہی کٹھے بیٹھ جاؤ علی احمد مسکر آ رہا ہے بعد اس کو پسند آئی ہے جناب سفیقر میں نے اس ایوان میں ہم سب نے بہت سے دوستوں نے بزرگوں نے بڑی بڑی مدد گزاری ہے لیکن اتنی شیملیسلی اپنی تاریخ بھولتے ہوئے میں نے کسی پارٹی کو نہیں دیکھا دو سال ہوئے ہیں صرف دو سال ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ووڈ آج ووڈ کو عزت دے رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ووڈ کو عزت ہے علی احمد یہ ووڈ کو عزت ہے ووڈ کو عزت جاج نہیں دیتے ووڈ کو عزت یہ پارلیمنٹ دیتی ہے یہ ووڈ کو عزت ہے ووڈ دو ہمیں ووڈ دو کیوں کہ ہم ووڈ کو عزت دے رہے ہیں ہم الیکٹڈ لوگوں کو عزت دے رہے ہیں ان سترہ بندوں سے پاور لے کے یہ سالے تین سو بندوں کو ہم پاور دے رہے ہیں ایڈریس تچہ ہے جی جی خویصہ ہم ہم ہمارا آج آج ہماری یہ ترمیم جو ہے ہمارے مشن کی تکمیل کی سب سے بڑی نشانی ہے آپ کا کوئی ووڈ نہیں تھا سانو پتا ہے گا سانو کسنا ووڈ ملے سانو یہ دیکھیں وہ کیا تھا جو ڈاؤن ہوا تھا دو ہزار تھارہ میں کیا کہتے تھے اس کو آٹی ایس یہ جو جو سلیکٹیو امنیزیا جو ہوتے ہیں نا کہ آپ دو ہزار تھارہ بھول جاؤ اور دو ہزار تیس کا جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے دیکھیں ہم پھر میں بات رپیٹ کروں گا کہ اس آج جو ایوان میں پاس ہونے جاری ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل سے ترمیم جو ہے وہ سترہ لوگوں سے غیر آئینی اقتدار لے کے غیر آئینی طاقت لے کے غیر آئینی اختیار لے کے یہ ووٹ کو جو ووٹ سلیکٹ ہو کے یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کو اقتدار منتقل ہو رہا ہے چوبیس کروڑ عوام کو آج یہ ترمیم جو ہے یہ ایوان جو منتقل کر رہی ہے اقتدار اس سے بڑی ووٹ کو عزت دو کیا ہے اس سے بڑی کیا شہادت ہے ہم ممنون ہیں جن تمام دوستوں نے متحد ہو کے آپ دیکھیں یہ وائد پارٹی رہ گئی ہے بڑے پھیرے ہیں سٹے رہے ہیں خبے سے جڑے گئے ہیں وائد رہ گئے ہیں کنے کھڑی ہے کسی تانوی بتائے گا جناب سفیکر میں لمبی بات نہیں کروں گا مولانا نے بھی بات کرنی ہے لیکن آپ مجھے لیدہ میں بات کر لیں لیدہ بات کر لیں جناب سفیکر آپ کو یہاں دوگا یہاں پہ ایک فوجی آفسر پھرتا رہتے تھے یہاں دے نا اب نہیں پھرتا جنڈا اینا اب نہیں پھرتا وہ ان کے دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا جناب سفیکر جناب سفیکر یہاں پہ یہ کچھ ہوئے ایک کرنل صاحب نے اس وقت بینچ کے اوپر سپریم کورٹ کے بینچ میں وہ جج بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کہا تھا کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرو میں ڈسکوالیفائی ہوا تھا میاں نواز شریف کس طرح ڈسکوالیفائی ہوئے تھے ساری دنیا جانتی ہے اس نے ایک سیکنڈ ہی لیا ہے جاز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منٹرنگ جج تھا چپ کر کے کارٹر گیا گیا چیف جسس بننے والا تھا تھوڑے دنوں کے بعد گھر چلا گیا کیا بات تھی کیوں گھر چلا گیا اگر کوئی پسلی تھی کوئی ریڑ کی اڈی تھی کھڑا رہتا اگر دامن صاف تھا تو کھڑا رہتا دامن صاف نہیں تھا میں کیس ہی بتا سکتا ہوں جن میں ان کا دامن صاف نہیں رہا ہوا if you have something to hide تو پھر یہی ہے شروط ہے نا رات و رات جیڑا گا بھوری اب اس طرح بند کر کے تو یہ کارٹر جن دے ہو وہ مزار علی نکوی جو ہے ٹرکوں والا وہ کیوں گھر چلا گیا اور یہ آٹھ آدمی جو ہے آج یہ انہوں نے پچھلے چھ مہینے سات مہینے آٹھ مہینے جو ہے جس طرح گزارے ہیں the way they ganged up against this house جو چوبیس کروڑ عوام کی خواہشوں کا مظر ہے کیا یہ آئین ہمیں یہی سبق دیتا ہے یا مساقہ جمہوریت ہمیں یہ سبق دیتی ہے یا ان کی جمہوری روایات اگر کوئی ہیں تو ان کو یہ سبق دیتی ہے کہ سارا سسٹم جمہوری سسٹم جو ہے یرغمال بنا لے آٹھ آدمی بیٹھ کے وہاں پہ اور ہم تابع ہو جائیں ایک شخص کی خواہشات کے کہ اس نے چیف جیسز بننا ہے اور وہ ملیہ میٹ کرتے ہیں سارے سسٹم کو کیا الیکشن کمیشن ایک ادارہ نہیں ہے کیا یہ پارلیمنٹ ادارہ نہیں ہے ایک وہی ادارہ رہ گیا ہے اٹھارہ آدمی سترہ آدمی جس میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب سفیکر اداروں کی عزت بھی جو ہے ان کے اندر بیٹھے ہوئے اشخاص سے بنتی ہے اگر آج ادلیہ جو ہے اس کو دھویا جا رہا ہے ہر جگہ ڈرائیکنین کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ ہے انٹروسپیکشن کریں اپنی کہ کیوں سوال یہ نشان ہے اور ڈیم بنانا کیا کام تھا بھئی اس کا اور مورویہ کٹھا کر اور پھر یہ ہے کہ فیصلہ دیتے ہیں فیصلہ دیتے ہیں اور ساتھ جو ہے برشدار عزیز جو ہے وہ لوگوں کو جاتے ہیں کہ اکتوبری ساڑھا لیڈر آ رہے گا یہ حال ہے فیصلوں کا وہ جو آٹھ پانچ کا فیصلہ ہوا تھا تو اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ فیصلہ ہم نے دے دیا ہے اکتوبر میں جو ہے یار اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اس ملک میں جو ہے کوئی کونسٹویشنل خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا کوئی کونسٹویشنل میلٹ ڈاؤن نہ ہو جائے میں کوئی سونی سنائی بات نہیں کر رہا اس فیصلے کے بعد جو ہے بڑا سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہا کہ اکتوبر میں ہم بندینوں لے کے آ رہے گیا انشاءاللہ اکتوبر میں بھی یہی حکومت ہوگی یہی ایوان ہوگا اللہ کے فضل سے جناب سویکر یہ یہ اس ایوان نے اس ایوان کو امپاور کرنا ہے یہاں پہ جو ساڑھے تین سو جو تین سو چھالیس مندیں بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے امپاور کرنا ہے ہم نے ملکے امپاور کرنا ہے اس کی عزت کو بحال کرنا ہے اس کو سبسروینت سے نجات دلانی ہے اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے ہم کونسا اگر فوج کا پانچ بندوں کا پینل آتا ہے اور سویلین جو ہے اس میں سے بندہ چنتی ہیں تو اگر ان کا تین بندوں کا پینل آ جائے گا تو آٹھ بندے یا نو بندے ملکے چن لیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی پانچ آدمیوں کا پینل آتا ہے اور امپاورڈ ہے پرائن میسٹر بیسویں نمبر والا بھی تمام تھری سٹار جنرل میں سے چوز کر سکتا ہے آپ چیک کر لیں اگر فوج کا چیف چنا جا سکتا ہے وہ فوج جو جہاں پہ حکمران رہی ہے آدھی سے زیادہ جو ہے عمر جو ہے اس ملکی اس میں حکمران رہی ہے تو یہ یہ اب میں کو میں جو ہے نا پھر وہ لمبی بات ہو جی خواہد صاحب کائنٹی اس طرح چلا جانگا جس طرح آپ نے آپ نے تو باپ بنا لیا وہ تھا میں نہیں کہتا تھا وہ ہی کہتا تھا کہ باپ ہوتا ہے اور باپ ہی کر کچھ چنگا آرمی چیف باپ بنا نہ نہ گا کنوں بنا لے میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہم جو ہے اس ایوان کو امپاور کر رہے ہیں کہ یہ ایوان جو ہے جیوڈیشل کمیشن جو ہے ہم اس میں میں اس کا میمبر رہا ہوں دو تین دفعہ میں اس وقت بھی میمبر ہوں اس کمیٹی کا ہماری کوئی پاور نہیں ہم اگر کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں کسی کو پوائنٹ کرتے ہیں ان کے پاس اختیار رہتا ہے کہ وہ اس کو اوورول کر دیں ہم یہ پاور اس ایوان کے پاس لے کے ہیں کسی فردہ واد کے پاس لے کے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اتنے نمبر بندے جو ہے اس کمیشن میں ڈالیں جو مجورٹی جو ہے اس ایوان کو دیں چار چار مہینے جو ہے کنفرمیشن پرسیڈنگز چلتی ہیں سینٹ میں سپریم کورٹ کے ججز کی یونائیٹ سٹیٹس میں اس ملک میں بیٹھ کے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں پاکستان کو وہاں پہ جا کے جو ہے کبھی لابی کرتے ہیں ہاؤس اف ریپریزنٹیٹیو کو کبھی سینٹ کو اس کی تو یہ ٹیڈیشن ہے تو اگر ہم ان سے تین کا پینل جو ہے جو سینئر موسٹ ہوں وہ ہی اپلائے کر دیں وہاں پہ پانچ کا لیتے ہیں یہاں پہ تین کا لیتے ہیں اور یہ ہاؤس جو ہے اس ہاؤس اور جوڈیشری ملکے جو ہے اپوائنٹ کر دے تو میں جناب آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ آج جو ترمیم جو ہم کنکلوڈ کرنے پاس کرنے جا رہے ہیں وہ امپاور کرتی ہے پارلیمنٹ کو چوبیس کروہ عوام کے نمائندوں کو امپاور کرتی ہے ووٹ کو عزت دیتی ہے وما علینا اللہ البلاہ